سفرنامہ پہلے ہم جمیل الدین آلی کے مقتصر حالات زندگی پر بات کریں گے ان کا عرصہ حیات 1925 سے 2015 پر مشتمل ہے نواب زادہ مرزا جمیل الدین احمد خان دہلی میں پیدا ہوئے دہلی سے بیئے کیا محکمہ انکم ٹیکس میں افسر ہوئے پھر ایوانے صدر میں بھی افسر بکار خاص نیشنل بینک میں سینئر ایگزیکیٹیو اور پھر وائس پریزیڈنٹ پاکستان بینکنگ کانسل میں عالی عہدوں پر رہے مجلس قائمہ برائے سائنس اور تعلیم کی چیئرمن کے عہدے پر بھی خدمات انجام دیں آلی صاحب نے عدب کے میدان میں متعدد انعامات اور ایوارڈز حاصل کیے ٹیلیویزن پر ملی نغموں کے بانی اور کمپیئر رہے پاکستانی مندوب کی حیثیت سے چین، روس، امریکہ، عراق، برلن، روم، لبنان اور بھارت میں شرکت کی غزلوں، دوہوں، سفر ناموں اور کالموں کے متعدد مجموعے شایع ہوئے کئی مجموعے ابھی زیر تباہی تھے کہ خالق حقیقی سے جا ملے جمیل الدین آلی نے معروف عدیب اور بیوروکریٹ قدرت اللہ شہاب کے ساتھ کام کیا رائٹس گلٹ کی بنیاد رکھی عدیبوں اور شورا کی پلاہوں بہبود کے لیے کام کیا اور تقریباً چھ دہائیوں تک انجمن ترقی اردو کے صدر رہے اب ہم ان کی عدبی حیثیت کا جائزہ لیں گے دور موجود کے نامور عدیبوں میں جمیل الدین آلی نمائی مقام رکھتے ہیں اردو عدب کی مختلف اصناف نظم و نصر میں انہوں نے تباہ آزمائی کی وہ ایک آلہ پائے کے مصنف تنقید نگار شاعر مضمون نگار سیاسی تجزیہ نگار کالم نویس اور ڈراما نگار تو تھے ہی لیکن سفرنامے کی سنف میں بھی انہوں نے گران قدر خدمات سر انجام دیں ان کے سفرنامے اردو عدب میں اہمیت کے حامل گردانے جاتے ہیں اب کچھ بات ہو جائے ان کے طرز تحریر پر ہم ان کے طرز تحریر کی خصوصیات کا جائزہ لیں گے آلی کے سفرناموں میں جہاں ہمیں سیاہت کے بنیادی اناثر ملتے ہیں وہیں ہمیں ان کے سفرناموں میں کردار نگاری کا انصر بھی غالب نظر آتا ہے سیاہت کے دوران جن کرداروں سے ان کا سامنا ہوا وہ کاری کو بھی ان کی تمام تر خصوصیات کے ساتھ متعارف کراتے ہیں تاریخی اور جغرافیائی معلومات ان کے سفرنامے میں جا بجا ملتی ہیں اسی بنا پر ان کے سفرناموں میں تاریخی پہلو بھی نمائیہ ہے اپنی تحریروں میں کرداروں کی نفسیات کو بھرپور انداز میں اجاگر کرتے ہیں دلچسپی کا انصر پورے سفرنامے کو موثر بنا دیتا ہے الفاظ پر مکمل گرفت کے ساتھ بھرپور منظر کشی سفرنامے کی دلچسپی کا خاصہ ہے جمیل الدین آلی کو انداز بیان پر قدرت حاصل ہے زندگی کے ساتھ حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کرتے ہیں جس سے سفرنامے کی عدبی اہمیت دو چند ہو جاتی ہے الغرز جمیل الدین آلی اردو عدب میں نظم اور نصر کے دیگر حوالوں کے علاوہ اپنی سفرنامہ نگاری کے فن کی بدولت نمائیہ مقام رکھتے ہیں اب کچھ ان کے سبق پر بات ہو جائے ہم سفرنامے کے اقتباسات اور پھر اس کے اہم نکات کو زیرے بحث لائیں گے تو سفرنامے کا پہلا اقتباس اب عراق کا قدیم اور جدید دور ختم ہوتا ہے میر صاحب حجاز جا رہے ہیں کیونکہ وہ پینتالیس پانٹ کی اجازت لے آئے تھے اور اپنا ٹکٹ بدلوا لیا تھا شریف صاحب واپس اور صحافی وہ ہم سے اپنی منزل چھپا رہا ہے میں اکیلا رہ گیا ہوں ہم کازمین مل جل کر نہ جا سکے ہاں ہمیں معلوم ہوا کہ میر خلیل رحمان ٹیکسی لے کر ادھر بھی ہو آئے میں اور پروفیسر شریف علماء عراق سے ملنے میں مصروف رہے اور صحافی للین کی جاسوسی کرتا رہا اور جب ہم نے کازمین کا پروگرام بنایا تو ہوائی جاز والوں نے صرف ایک گھنٹے میں سوار ہو جانے کا نوٹس دیا ورنہ ہمیں ایک ہفتے اور ٹھہرنا پڑتا علماء عراق میں علامہ شبیبی پاکستان کے عاشق ہیں وہ اس ملک کو اسلامی نشاتستانیہ کی ایک اہم منزل سمجھتے ہیں کیا ہم بھی سمجھتے ہیں اسلامی نشاتستانیہ کیا ہے جی تو اس اقتباس میں بات ہو رہی ہے صاحب مضمون کے عراق کے سفر کی انہوں نے اپنے جس سفر نامے میں بات شروع کی لبنان کی وہیں اس سے پہلے وہ عراق میں موجود تھے اور یہاں وہ عراق کے قدیم اور جدید دور کی بات کر رہے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اب یہ ساری چیزیں مجھے یاد آ رہی ہیں قدیم دور میرے سامنے ہیں علماء کرام اور اولیاء اللہ کے حوالے سے یہ سرزمین ہمیشہ مقدس سمجھی جاتی رہی ہے اور جدید دور کی بات کی جائے تو جس دور میں جمیل الدین علی نے سفر کیا وہ جدید دور عامریت کا دور تھا اور یہاں سے جا رہے تھے تو اسی لیے اس دور کے ختم ہونے کی بات کی اب وہ کازمین کے سفر کا بتا رہے ہیں جہاں انہوں نے اہم زیارتوں پر پہنچنا تھا تو اسی حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ انہیں ہوائی جہاز میں صرف ایک گھنٹے میں سوار ہو جانے کا نوٹس ملا ورنہ اگر یہ فلائٹ مس ہو جاتی تو انہیں پھر ایک ہفتہ اور رکنا پڑتا اب اس کے بعد انہوں نے علماء عراق کی بات کی ہے اور اس کے علاوہ ان میں سے بھی علامہ شبیبی کے متعلق بتایا ہے تو یہاں لفظ نشات السانیہ استعمال ہوا ہے نشات السانیہ سے مراد کسی قوم کا دوبارہ اروج پانا ہے اپنے ابتدائی دور میں مسلمان دنیا کے بڑے حصے پر غالب ہو چکے تھے ابتدائی صدیان مسلمانوں کے اروج کا دور تھیں لیکن پھر ہماری صفوں میں نفاق عام ہونے اور دنیاوی لذات کے حصول کا جذبہ عام ہونے سے ہمیں دنیا میں زلط اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا دور موجود میں پاکستان امت مسلمہ کے لیے ایک ایسی امید ہے کہ اسلامی ممالک اور امت مسلمہ کے مسلمان تمام مسلمان اسے اسلام کے لیے مسلمانوں کے لیے نجات دہندہ خیال کرتے ہیں اور یہ شاہد درست بھی ہے کیونکہ اس وقت پاکستان واحد ایسی ایٹمی قوت ہے جس کا تعلق مسلم دنیا سے ہے خیال جس وقت یہ سفرنامہ لکھا گیا اس وقت پاکستان ایٹمی ملک تو نہیں بنا تھا لیکن تب بھی علماء دیگر ممالک کے علماء پاکستان کو اسلامی نشاط سانیہ کے حوالے سے اہم ملک سمجھتے تھے دوسرا اقتباس اور جب اراقی تیارہ مجھے لے کر وادی دجلہ و فراد پر اڑا میں نے ہمو رابی اور بخت نصر اور حارون رشید اور جرنل عبدالکریم قاسم کو الویدہ کہا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور امام ابو حنیفہ اور حضرت غوث پاک کو سلام عقیدت پیش کیا اب وہ سرزمین مجھ سے چھوٹتی ہے جہاں مجھے کتابوں کی روشنی نے ویرانوں میں عجیب عجیب مناظر کی سیر کرائی اور جہاں میں نے بیسویں صدی کی ڈکٹیٹرشپ کا ایک ناقابل فراموش منظر دیکھا ایسا منظر جس کے ایمان دارانہ اور تفصیلی بیان پر بہت سے لوگ یقین نہیں کریں گے اور جسے دیکھ کر میں پاکستانی شہریت پر بے انداز فخر کرنے لگا ہوں جی اس اقتباس میں بات ہو رہی ہے اس سفر کی جو انہوں نے شروع کیا لبنان کی جانب اور یہاں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ وادی دجلہ افراد پر سے ان کے ہوای جہاز کی پرواز شروع ہوئی اور اس وقت انہوں نے عراق کے اہم زومہ کو خدا حافظ کہا ان کو الودہ کہا اس کے علاوہ وہ ولی اللہ وہ نیک ہستیاں جو یہاں مدفون ہیں ان کے حضور سلام عقیدت پیش کیا ان بزرگان دین کے حضور انہوں نے عقیدت کا نظرانہ پیش کرنا چاہا کہ اب وہ سرزمین ان سے دور ہو رہی تھی جہاں کتابیں بھی پڑھیں کتابوں میں بھی سرزمین کا ذکر پڑھا اور اس کے بعد جب اس کو حقیقت حال سے دیکھا تو انہیں بہت سے ایسے مناظر نظر آئے جو روح فرصہ تھے اور اس کے علاوہ ایک خاص بات یہاں نظر آئی جو جس کے مطالق صاحب مضمون نے تذکرہ کیا ہے وہ تھی بیسویں صدی کی ڈکٹیٹرشپ یعنی آمریت کی اور اس کے بعد انہیں احساس ہوا کہ وہ پاکستانی ہیں تو انہیں اس بات پر فخر محسوس ہونے لگا واقعی پاکستان دیگر ممالک کی نسبت ایسا ملک ہے جہاں ہر چیز کی آزادی میسر ہے آزادی ہے اظہار رائے ہمیں اپنا حق دینے کی آزادی تمام بنیادی حقوق ہمیں تمام تر سہولتوں کے ساتھ میسر ہیں اور کیوں نہ ہم اپنے پاکستانی ہونے پر فخر کریں کہ یہی ایک پاکستانی کے لیے قابل فخر بات ہے تیسرا اکتباس اب میں لبنان کے ساحل پر اتر رہا ہوں جس کے ایک طرف بہرے روم ہے وہ سمندر جس کے پار یورپ ہے اور جہاں سے یونان اور رومی فوجیں ایشیای دولت لوٹنے آتی تھیں نیلے پانیوں کا سمندر جس کی ہوا شرابی کہلاتی ہے اور اسی لبنان کے دوسری طرف وہ پہاڑیاں ہیں جہاں ولیوں اور پیغمبروں نے چلے کھینچے تھے اور جن سے دنیا کے بڑے بڑے مذاہب کے سوتے پھوٹے ہیں اب یہاں صاحب مضمون اپنے جہاز کے سفر کے اختتام کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ وہ سفر ختم ہونے کو ہے لبنان کے ساحل پر جہاز ائرپورٹ پر اترنے والا ہے اور ایک طرف انہوں نے بہرے روم کی بات کی اور اس کے علاوہ بتاتے ہیں یہ بہرے روم ایک طرف یہاں لبنان موجود اور اس کے دوسری طرف یورپ ہے اور زمانے قدیم کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ جہاں سے پرانے زمانے میں یونانی فوجیں رومی فوجیں ایشیا کی دولت کا لوٹنے کے لیے حملے کرتی تھیں اور اس سمندر کو انہوں نے نیلے پانیوں کا سمندر قرار دیا اور واقعی یہ نیلے پانی ہی کا سمندر ہے جس کا رنگ ہی جس سمندر کا رنگ نیلے پانی نیلے رنگ کا ہے اور اسی حوالے سے بتایا کہ اس کی آب و ہوا بھی انسان پر کیفہ سرور تاریخ کر دیتی ہے اس کے بعد یہاں صاحب مضمون بتاتے ہیں کہ یہی وہ لبنان ہے جہاں پہاڑیوں میں ولی اور پیغمبر موجود رہے جن کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا اور دنیا کے بڑے بڑے مذاہب کی یہ سرزمیز آماجگاہ بنی چوتھا اقتباس موسیو کیا آپ میرا تھوڑا سا سامان سنبھالیں گے میرے سامنے والی نشست پر سے خاتون نے گویا دفتن مڑ کر کہا میں اپنی کتار میں اکیلا تھا مگر ان سفید فارم خاتون کے ساتھ ایک سفید فارم مرد بھی بیٹھا ہوا تھا جس نے راستے میں ائر ہوسٹس کے منع کرنے کے باوجود سکار پیئے حالانکہ جہاز میں اجازت کے بغیر پائپ اور سگار پینا ممنوع ہے میں حیران تھا کہ ان خاتون نے اس شخص سے بات کرنے کی بجائے مجھ ہی سے کیوں خطاب کیا جبکہ وہ گورا تھا اور میں انگریزی محاورے میں کالا آدمی تھا میں نے سوچا شاید وہ ان کا شوہر ہے اور ان کی لڑائی ہو گئی ہے اور اب خاتون نے ان سے طلاق لینے کا تہائیہ کر لیا ہے میں نے اس جھگڑے میں ایک سنسنی خیز لطف محسوس کیا اور ٹے کر لیا کہ میں ایشیای روایات کے مطابق سینہ تان کر ان کی مدد کروں گا میرے بازوں کی مچلیاں پھڑکنے لگیں اب یہاں پر صاحب مضمون نے ایک مسافر خاتون کی مدد کی درخواست کا ذکر کیا ہے جو جہاز میں ان کی ہمسفر تھی انہوں نے صاحب مضمون سے درخواست کی کہ وہ ان کا سامان تھام لیں مصنف نے بھی جذبہ ہمددی کے تحت خاتون کی مدد کرنا اپنا فرض سمجھا اس کے علاوہ انہیں خوش فہمی ہو گئے انہوں نے یہ فرض کر لیا تھا کہ جہاز کی سفر کے دوران خاتون سے شاید ان کے شوہر کی بدمزگی ہو گئی ہے وہ در حقیقت جو ان خاتون کے ساتھ دوسرا مسافر موجود تھا اسے صاحب مضمون ان خاتون کا شوہر سمجھ بیٹھے تھے اور سوچ رہے تھے کہ یہ بدمزگی شاید اس حد تک بڑھ چکی کہ نوبت طلاق تک جا پہنچی ہے ایشیائی مرد ہونے کے ناتے ان کی ہمدردی کی حصت جاگ اٹھی اور انہوں نے خاتون کی مدد کرنا اپنا فرض سمجھ لیا وہ تھوڑا سامان بہت نکلا دو باسکٹ آورکاٹ ٹوپیوں کے دو نازک مگر بڑے بڑے ڈبے دو گلدستے اور ایک بھاری سی چرمی تھیلی میں نے کلیوں کی طرح یہ چیزیں کندھوں پر لٹکائیں کچھ ہاتھوں میں لیں آورکاٹ مجھے بغل میں دبانا پڑا جو بار بار پھسلتا تھا خود ان سفید فارم خاتون نے اپنا پرس اٹھایا اور ایک پتلی سی تھیلی سنبھالی جس میں اراکی خجوروں کے پیکٹ بھرے ہوئے تھے گرمی اور بوجھ سے میرا حال خراب ہونے لگا جہاں سے کسٹم کاؤنٹر تک پہنچتے پہنچتے میرے ایشیائی بازوں کی مچھلیاں بیزاری اور تھکن اور چٹرے پن کے سمندر میں غوتہ مار گئیں اس مختصر سے رستے میں وہ میری طرف دیکھ کر انداز تشکر سے دو تین بار مسکرائیں اور میں مزید نیاز مندی سے مسکرائیا حالانکہ وہ مجھے اپنے رنگ و روغن اور سنگار کے باوجود ایک کٹنی لگ رہی تھی اب یہاں صاحب مضمون نے پہلے تو ہمدردی کے تحت ان خاتون کا سامان اٹھانا چاہا تو جب انہوں نے اس کو اپنا ان کی مدد کرنے کو اپنا فرض جان کے وہ سامان دیکھا تو وہ بھاری بھرکن سامان اٹھانے کے بعد جب انہوں نے خاتون کی طرف نظر دھڑائی تو وہ خالی ہاتھ تھی تب انہیں اپنا آپ ایک کلی کی مانت محسوس ہوا اور اسی وجہ سے وہ خاتون آئیاری اور مکاری کی بنا پر انہیں کٹنی دکھائی دے رہی تھی جنہوں نے مسکرائٹ کو اپنا ہتھیار بنا کر انہیں اپنے مطلب کے لیے استعمال کر ڈالا تھا اگلا اقتباس قدیم زمانے کی فنی کی نسل اور آرمینیوں اور یونانیوں اور کسی حد تک ترکوں کا ایک انتزاج ہے جس نے بہرے روم کی موتدل اور صحت مند آب و ہوا سے مل کر مشرق کی شاید سب سے خوبصورت قوم پیدا کی ہے میں نے سوچا قنان ضرور یہی علاقہ ہوگا یا اس کے آس پاس کا علاقہ ہوگا جہاں حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے تھے محققین معاف فرمائے یہاں صاحبِ مضمون لبنان کے لوگوں کی نسل پر تبصرہ کر رہے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آرمینیا یونان اور ترکوں کے ساتھ ساتھ پنی کی نسل ان سب سے مل کر وہ حسین قوم پیدا ہوئی جسے ہم لبنانی قوم کہتے ہیں اور یہ شاید مشرق کی سب سے خوبصورت قوم ہی رہی ہوگی اور اس کے علاوہ صاحبِ مضمون نے یہ بھی سوچا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی ان کے حسن و جمال کی دنیا مثالیں دیتی ہے تو شاید یہاں ہی قنان کا علاقہ موجود ہوگا یا لبنان کے آس پاس کا علاقہ ہوگا جہاں اتنے خوبصورت لوگ بستے ہیں اگلا اقتباس اب میرے آسمانی سلکے سوٹ کا پردہ اس کا رکھ رکھاؤ کا پردہ چاک ہونے والا ہے فرنچ خاتون کی نظریں مندظر ہیں کہ میں کس ہورٹل کا انتخاب کرتا ہوں مگر میں پاس کھڑے ہوئے ایک غیر متعلق آدمی سے غیر متعلق باتیں کرنے لگتا ہوں ان خاتون کا شاندار بھاری بٹوا میری ہلکی پھلکی جیب کا موں چڑا رہا ہے یہاں صاحب مضمون نے اپنی کم آئیگی کا تذکرہ کیا ہے وہ ان خاتون کے ساتھ آگے آ کے ٹرمینل پر پہنچے تھے جہاں فرنچ خاتون نے ایک مہنگے ہورٹل سے بککی بکنگ کرائی دراصل وہ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور اپنے قیام کے لئے بھی اسی وجہ سے انہوں نے مہنگا ہورٹل بکک کرائیا تھا جبکہ مصنف ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور اب خاتون کے سامنے ان کے لئے اپنا بھرم قائم رکھنا مشکل ہوتا جا رہا تھا اسی لئے مصنف کو صبح کی محسوس ہو رہی تھی اگلا اکتباس آپ کہاں ٹھہر رہے ہیں انہوں نے چلتے چلتے پوچھا اور میں ان کا چھوٹا موٹا سامان اٹھا کر ٹیکسی کی طرف چلنے لگا سفیرے پاکستان کے گھر میں نے پھرتی سے جواب دیا اثر میں وہ بیچارے میرے عدب کے بڑے مددہ ہیں میں نے سوچا کہ چلتے چلاتے یہ کم از کم اتنا جان لیں کہ میں ادیبی شہیر ہوں اچھا وہ مسکرائیں شاید وہ ہوای عدے پر بروقت نہ پہنچ سکے ہاں وہ بیچارے چند روز سے بیمار ہیں میں نے لاپروائی برتی پرسوں مجھے بغداد میں ان کا تار مل گیا تھا کہ وہ خود نہ آ سکیں گے اب میں ان کا گھر تلاش کرنے والا ہوں میرا خیال ہے ٹیکسی ڈرائیور کو پتا بتا دینا کافی ہوگا مگر وہ ہوای کمپنی کی خاتون کچھ بھولی اور بتمیز نکلی وہ بیچ میں بول پڑی اوہ موسیو آپ کے سفیر تو ہفتے بھر پہلے کہیں باہر چلے گئے ہیں وہ ہمارے ہی جہاز سے آتے جاتے ہیں وہ ایک بہت شریف اور خوش اخلاق سفیر ہیں میرا دل دہل گیا فرنچ خاتون بغیر کچھ بولے ٹیکسی میں بیٹھ گئیں اور ان کے جاتے ہی میں ایک شرکس کی ٹیکسی میں بیٹھ کر ایک ایسے ہوتل کی طرف روانہ ہو گیا جس کا نام بتانا کبھی بھی مناسب نہ سمجھوں گا یہاں صاحبے مزمون نے ان فرنچ خاتون کے سامنے اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا تھا موسیو ایک نامور عدیب تھے لیکن متوسط تبکے سے تعلق رکھتے تھے فرنچ خاتون کے سامنے انہوں نے اپنا بھرم قائم رکھنا چاہا تھا یہاں دیکھا جائے تو بظاہر بے ضرور اور معصومانہ جھوٹ بھی دیگر سماجی برائیوں کا باعث بنتے ہیں اگر سچ سامنے آ جائے تو یہی جھوٹ انسان کے لیے ذاتی شرمندگی اور ذہنی بیماری کا باعث بنتے ہیں اسی کی بدولہ سماجی زندگی میں تعلقات متاثر ہوتے ہیں انسان ناقابل اعتبار گردانا جاتا ہے اس کے اچھے کاموں پر بھی پانی پھڑ جاتا ہے غرض یہ کہ بے ضرور نظر آنے والا ایک جھوٹ کئی سماجی مسائل کا سامان پیدا کرتا ہے مصنف کو بھی اسی صورتحال سے دوچار ہونا پڑا جب ان کے جھوٹ کا پول فضائی کمپنی کی مزبان نے سب کے سامنے کھول دیا اگلا اقتباس یہ بیروت ہے جو مشرق کا جنوہ کہلاتا ہے آئے دن کے عرب انقلابات صدر وزیروں اور شہزادوں کو ان ساحلوں پر پھینک دیتے ہیں اور ان کی جمع شدہ خفیہ اور ظاہر رقمیں یہاں کے کاروبار میں لگتی رہتی ہیں بیروت دنیا عرب کے سیاسی دعو پیچ کا مرکز جہاں ہر دوسرا آدمی کسی نہ کسی کا جاسوس ہو سکتا ہے اس اقتباس میں صاحب مضمون نے لبنان کی خوبصورتی کی بات کی اس کی صحتمند آب و ہوا کی بات کی ہے اور اسی حوالے سے بتاتے ہیں کہ اپنی خوبصورتی اور صحتمند آب و ہوا کی بدولت بیروت کا علاقہ مشرق کے خوبصورت اور پرفضہ مقامات میں شمار ہوتا ہے اسی بنا پر اسے یورپ کے خوبصورت ترین شہر جنوہ کا مقابل کرا دیا جاتا ہے اس کے علاوہ فری پورٹ ہونے کی وجہ سے یہاں بہ آسانی پہنچا جا سکتا ہے اسی لیے سیاسی پناہ کے لیے عرب شیوخ شہزادے یہاں کا رخ کرتے تھے لیکن یہاں کوئی بھی شخص ایسا نہیں جس پر بھروسہ کیا جا سکے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ کوئی بھی شخص دو طرفہ جاسوسی کر سکتا تھا لہٰذا یہاں پر کسی پر اعتبار کرنا خطرے سے خالی نہ تھا اگلا اقتباس اس یونیورسٹی میں جانے کی خاطر پاکستانی لڑکے لڑکیاں جو بیشتر پاکستانی عرباب اختیار کی آل اولاد ہوتے ہیں ارمریکی عرباب اختیار کی کاسل ایسی کرتے ہیں اور واپس آکے دیسی عزیزوں رشتہ داروں اور دوستوں پر دھونس جم آتے ہیں یہاں بات ہو رہی ہے امریکن یونیورسٹی آف بیروت میں داخلے کی وہاں پر تعلیم کی اس یونیورسٹی میں داخلہ اور تعلیم مخت ہے یہاں تک کہ عامد و رفت کے اخراجات بھی انیورسٹی کے ذمہ ہیں امریکی یونیورسٹی ہونے کی وجہ سے یہاں داخلے کے لیے امریکی حکام کی رضا مندی ضروری ہوتی ہے اسی حوالے سے مصنف بتاتے ہیں کہ پاکستان کے حکام اکثر امریکی حکام کی چاپلوسی کرتے نظر آتے ہیں تاکہ ان کی اولادوں کو اس یونیورسٹی میں آسانی سے داخلہ مل سکے اور پھر وہ باہر سے واپس آنے پر وطن واپس آنے پر پاکستان میں موجود اپنے رشتہ داروں پر اپنی امارت کا روب جمع سکیں ان پر دھونس جمع سکیں اگلا اقتباس لبنان میں عیسائیوں کے تیرہ اور مسلمانوں کے تین فرقے ہونے کے باوجود مذہبی مناقشات کا وجود سیاسی سطح پر ظاہر نہیں ہوتا سنی تقریباً تین لاکھ اور شیعہ تقریباً دھائی لاکھ ہیں اور تب کا دروز بھی پون لاکھ کے قریب ہے مگر کسی جھگڑے فساد کا نام نشان نہیں بلکہ عیسائی اور مسلمان کا فرق بھی نظر نہیں آتا شاید اس کا سبب یہ ہو کہ یہ لوگ کام اور اپنے ملک کی خوشحالی کو فی سبلی اللہ فساد پر زیادہ مقدم سمجھتے ہیں ہائے کیسے نادان اور بوگس لوگ ہیں کہ نہ جنہے کے خدموں پر دنگا فساد ہوتا ہے نہ محرم میں یہاں صاحب مضمون نے مذہبی لسانی اور گروہی تاثبات کا ذکر کرتے ہوئے ملکی ترقی میں ان کے اثر کے بارے نے بتایا ہے ان کا کہنا ہے کہ مذہبی لسانی اور گروہی تاثبات اسی بھی ملک کے لیے زہرے قاتل کا درجہ رکھتے ہیں کیونکہ اس کی بدولت ترقی کا عمل متاثر ہوتا ہے تفرقہ بازی میں مبتلا قومیں سماجی اور معاشی ترقی کی دور میں پیچھے رہ جاتی ہیں اسی حوالے سے مصنف نے اہل لبنان کی سماجی زندگی کا احوال بیان کیا ہے عیسائیوں کے تیرہ اور مسلمانوں کے تین فرقے ہونے کے باوجود کسی قسم کی مذہبی منافرت کا نام و نشان نہیں اس دور میں در حقیقت لبنان کے ترقی کرنے کی وجہ بھی یہی تھی بلکہ فرقہ وارانہ تاثبات کی بھی ان کی سماجی زندگی میں کوئی گنجائش نہیں تھی اگلا اقتباس فلسطین کے لاکھوں مہاجر مختلف عرب ملکوں میں آباد ہو گئے ہیں مگر لاکھوں غیر آباد ہیں اور صرف مہاجر ہیں کہنے کو اقوام متحدہ کا ایک اور ادارہ برائے مہاجرین فلسطین قائم ہے جس کا صدر دفتر بیروت میں ہے مگر ان کی حالت ایسے خوشحال شہر میں بھی قراب ہے ان میں سے کچھ ہم مہاجرین کے جھوٹے نوابوں اور سابقہ رئیسوں جیسے مہاجر بھی ہیں جنہوں نے ہجرت کو پیشہ بنا لیا ہے مگر بیشتر وہ ہیں جو فلسطین میں کھاتے پیتے اور محنت کرتے تھے اور جنہیں امریکی اور برطانوی حکومتوں کی قائم کی ہوئی اسرائیلی حکومت نے آن کی آن میں دربدر کر دیا ان کا مسئلہ کشمیر کے مسئلے جتنا پرانا اور اتنا ہی تازہ ہے مگر کوئی نہیں جانتا کہ بڑی طاقتوں کے دربار میں اس کس مسئلے کا حل کب اور کیسے ملے گا جنگ ضروری معلوم ہوتی ہے مگر خدا جانے وہ جنگ لڑنے والے کب سامنے آئیں گے پیشہ ور فوجے نہیں اصل لڑنے والے اس اقتباس میں صاحب مضمون فلسطین کے مہاجرین کا تذکرہ کر رہے ہیں فلسطین کے اکثر مسلمان ہجرت کر کے پڑوسی ممالک میں آباد ہو چکے ہیں اسی حوالے سے انہوں نے کشمیر کا تذکرہ بھی کیا کشمیر کے مسلمانوں کے حالات بھی نا گفتہ بے ہیں کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ اقوام متحدہ کے ایسے مسائل میں سے ہے جو سب سے پرانے اور تاحال غیر حل شدہ نظر آتے ہیں مسنف کی اس حوالے سے رائے یہ ہے کہ بڑی طاقتیں ان مسئلوں کے حل کے لئے غیر سنجھیدہ ہیں اور ایسا حالات پیدا ہو چکے ہیں کہ جنگ ضروری معلوم ہوتی ہے اب یہاں یہی کہا جا سکتا ہے کہ برسا اوقات جنگ مسائل کا حل نہیں ہوتی بات چیت اور افہام و تفہیم کے ذریعے مسائل کا حل ممکن بنایا جا سکتا ہے لیکن ضرورت سنجھیدہ رویہ کی ہے سنجھیدگی کے ذریعے مسائل کے حل کی کوششی مسائل کا بہترین حل ثابت ہو سکتی ہے اب بات کریں گے سبق کے مرکزی خیال کی سفر نامے کے اس حصے میں جمیل الدین آلی نے عراق سے لبنان تک کے سفر کا احوال بیان کیا ہے مختلف مواقع پر انہیں اپنے پاکستانی ہونے پر فخر محسوس ہوا لبنان کی مختلف کوبیوں کو اجاگر کرتے ہوئے انہوں نے وہاں آباد پناہ گزین فلسطینیوں کا احوال بھی بیان گیا ہے فلسطین اور کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ کی ناکس کارکردگی پر سوال اٹھایا ہے اب سفر نامے کے تنقیدی جائزے کر لے لیتے ہیں اس سفر نامے میں ہمیں ماحول کی بھرپور منظر کشی نظر آتی ہے اور صاحب مضمون جس انداز میں مختلف تفصیلات کو بیان کرتے ہیں اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ مشاہدے ان کی قوت مشاہدہ کس قدر گہری ہے وہ کس طرح سے معمولی معمولی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی اپنے سفر نامے میں نمائع رکھتے ہیں ان کی زبانوں بیان پر قدرت بھی انہیں سفر نامے کو دلچسپ اور موثر بنانے کے لیے ان کا ساتھ دیتی ہے اس کے علاوہ جزیات نگاری ایسی خوبی ہے جس کی وجہ سے سفر نامے کا تاثر بڑھ جاتا ہے اور سیاحت کے جو بنیادی اناثر ہیں یہاں اس میں احساسات اور جذبات کی ترجمانی بھی ایک اہم چیز ہے اس کے ساست کرداروں کی نفسیات کی اقاسی بھی تو ہمیں جمیل الدین آلی کے سفر ناموں میں کرداروں کی نفسیات بھی ملتی ہے ان کے احساسات اور جذبات کی ترجمانی بھی ملتی ہے سفر نامے میں ہمیں جا بجا تاریخی پہلو بھی نظر آتے ہیں جہاں جہاں وہ کسی جگہ کی تاریخی اہمیت جان پائے وہاں انہوں نے بہت دردناک انداز میں ایک پر فکر انداز میں اسے بیان کر ڈالا جس کی وجہ سے سفر نامے میں دلچسپی کا انصر پیدا ہو گیا ہے تاہم اپنے حقیقت پسندانہ رویہ کے بدولت انہوں نے ماضی کو حال سے مربوط بھی کر ڈالا جس کی وجہ سے ان کا سفر نامہ مزید پور اثر ہو گیا ہے عزیز طلبہ اس کے ساتھ یہ سبق یہیں تمام ہوا ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ